علی بھائی پہلا سوال ہے کہ فرقہ واریت اور دینی بیارہ روی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید بدحالی کا شکار ہے زوال کا شکار ہے اب اس کی بدحالی کو خوشحالی میں اور زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے مختصر الفاظ میں آپ اکابرین کو یا جو امت کی انٹیلیجنسی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جی برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 103 ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی آپ کو پتہ رسی میں کئی بال ہوتے ہیں ایک بزرگوں کی محبت کا بال ہے ایک فلانے کی محبت کا بال ہے خدا کے لیے نبی الاسلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں غدیرِ خم کی اس میں آپ الاسلام کی الفاظ ہیں 625 سے 628 تک صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کومن بانڈ کیا ہے قرآن اور انڈ وائس ورسہ بھی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا دور زلٹا ہے فرقوں میں جانے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا کیونکہ مسلمانوں میں کومن بانڈ کیا ہے ایون سنی شیعہ جو بڑی تفریق ہے اس میں بھی کومن بانڈ اور آپ کو حیران کن باہر بتاؤں یہ سوری علی مران کی آیت نمبر 103 جو ہے نا قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت آیت اس سے دو آیات آگے جا کے 105 ہیں دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کے ماند مت ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بینات کے بعد علم آ جانے کے بعد یعنی انبیاء اور ان پر کتابیں نازل ہونے کے بعد تو اختلاف کی کوئی کنجائش نہیں رہتی نا سیدھا سیدھا مان لو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کریں علماء یہود نے کیا کیا تھا اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے اور اہل کتاب کے علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس قرآن کے ماننے کے بارے میں علم کے آ جانے کے بعد سوائے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے بغیم بینہ ہم زدب زدہ آپس کی ٹسل ایڈلر کی سائکولوجی میں ارج ٹو ڈومینیٹ ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں یہی خواہش علماء یہود کی بھی تھی کہ ہم کیوں پیچھے لگیں یہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتے تو ایک ہی چیز ہے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک داخل کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر اردو ترجمے کے قرآن چھاپنا قانون جرم ہو کیوں لوگوں کو توتے بنا رہے ہیں اور یہ سب کچھ باقی ملکوں میں بھی او آئی سی یعنی او آئی سی جو ہے ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز یہ او آئی سی کی بجائے او آئی سی بنیں اور یہ پاس کریں کہ عرم ملکوں کے سوا جتنے ملکوں میں قرآن چھاپنے ہیں بغیر ترجمے کے نہ چھپیں اور ایسے علماء پہ جرمانہ کیا جائے جن کی مسجدوں میں صرف عربی قرآن نکلیں اور صرف ترجمہ بھی چھاپنا میں حرام سمجھتا ہوں کیونکہ ٹیکسٹ کی غلطی پھر قرآن کے خاتے میں پڑ جاتی ہے خالی اردو ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے عربی لکھی ہو اور آج کل ایک بڑے پیاری پرنٹنگ کی ہے ترجمان قرآن والوں نے مولا مدودی کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے اور بڑا سبردست کیا ہے ایک پورے صفحے پہ عربی ہے اور پورے دوسرے صفحے کے اوپر اردو ہے تاکہ آپ اس کو اگر صرف اردو پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں اور کاؤنٹر ویریفائی کرنا چاہے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ تو آپ کر لیں کچھ لوگوں نے صرف اردو بھی چھاپی ہے وعید الدین خال صاحب کا ترجمہ وہ غلط ہے وجہ ہے کہ جب کنفلکٹ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ چونکہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پاس اریجنل ٹیکسٹ میں قرآن موجود ہے یہ تو مسئیبت بائبل کی تھی کہ جن کے پاس ہبرو لینگویج کی بائبل ہی کوئی نہیں ہے سب سے آلڈر بائبل ان کے پاس گریک ہے اس کا ہبرو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے قرآن کا عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا قرآن خود عربی میں نازل ہوئی بھی ہے انگلیش میں ترجمہ کریں چائنیز میں کریں اور اللہ کے شکر ہے سعودی حکومت سے لاکھ اختلاف لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ جتنے لوگ حاج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی زبان میں ترجمہ وہ فری بانٹتے ہیں ہر حاجی کو عمر والے کو تو نہیں دے سکتے بہت زیادہ خرچہ ہے حاجی کو وہ دیتے ہیں یعنی میں اور میری وائف دوہزار ساتھ میں حاج پہ گئے تھے ہم دونوں کو اللہ گلہ گروں نے قرآن دیا تھا فری وہ یعنی قرآن پاک کی یعنی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بارہ تینہ سو روپے اس کی مالیت بنتی ہے کم از کم آرڈ پیپر کے اوپر وہ چھپاوہ ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کا پیپر ہوتا ہے فری وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ہوں اور جس طرح ابھی ہمارے پاس کورس بھی آیا تھا ریویو کے لیے عمر بھائی آپ نے بھی وہ ریویو کی ہے وہ کورس جو پانچوی تک کا اسلامیات کا کورس ابھی جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کئی لوگ ہیں جو یعنی سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس میں شامل ہیں انہوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ بھی یہ چھے کلمیں جو ہیں اس میں چار کلمیں ثابت ہیں اگلے دو کلمیں جو ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں یہ کورس میں سے نکالیں دعائے کنوط وہ والی سکھائیں جو کنوط نازلہ والی نہ سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں کنوط وطر والی بھی سکھائیں جو اصل دعا ہے اللہمہ دینی فی من حدائیت صبح شام کے اذکار بتائیں اور اسی طریقے سے اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے میٹرک تک غامدی صاحب نے بھی جو وہ کورس ڈیوائز کیا ہے نا براڈ بیز ایڈیوکیشن والا اس میں یہ کہ میٹرک تک پورا قرآن ترجمے سے کور ہو جانا چاہیے تفسیر کو نکال دیں وہ ہر بندہ اپنا اپنا جو کرنا کرے ترجمہ ایک دفعہ امانداری سے پڑھا دیں تاکہ مولوی جو تفسیر میں گزان ہے اس کے شر سے بچائیں اور صرف مولوی ترجمے میں نہیں گھوس سکتا اللہ حضرت میں نے بھی ترجمہ کیا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں بعد میں بیشت ہے کہ شیخ عبدالقال جرانی کو وہ پکارتے رہے ہیں قرآن میں نے ڈنڈی مار سکے شیعہ کا ترجمہ اٹھا لیں یہی لکھا ہے بریلویوں کا اٹھا لیں یہی لکھا ہے دیوبندیوں کا اے لدیس کا ترجمہ سب نے صحیح کیا ہے مولوی گھستا ہے نا تو وہ آشیہ میں گھستا ہے قرآن کی تو اللہ نے فاضد کی سے مدد کی کہیں ترجمہ میں بھی انیس بیس کی ڈنڈی ہے نا تو وہ خود پکڑی جاتی ہے اعلیٰ حضرت نے وہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدَوْا وَمَبَشِّرُ وَنَدِیرَ کا ترجمہ کیا حضر و ناظر شاہد کا ترجمہ لیکن سورہ بکرا میں جب یہ آیات آئیں اور سورہ حج میں کہ اے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی کو ہم نے تم پر شاہد بنایا اور تمہیں اگلی امتوں پر شاہد بنایا تو وہاں شاہد کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑنا تھا کہ نبی الاسلام تو صرف اس امت پر حضر و ناظر ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں پر حضر و ناظر ہے وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا اور گواہ اللہ کا گواہ جو اللہ کی گواہ ہی لے کے شہادت الناس یعنی اللہ کی دعوت پہنچانے والا پریکٹیکلی اللہ کے حق کو توحید کی بات کو امت تک پہنچانے والا یہ حق پہنچانے والا اللہ کی توحید کا دائی یہ شہادت الناس کرنے والا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے وہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کر دیا تو کہیں اگر کسی سے ڈنڈی ماری بھی گئی ہے نا الٹی میٹلی وہ دوسری جگہ ترجمہ میں پکڑی جاتی ہے اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ہدایت تک پچھا دی ہے کتنے لوگ ہیں میں یعنی کتنے لوگوں کو پرسل نہیں جانتا ہوں ہمارے ایک دوست آفیس کے کلیگ کٹر بریلوی تھے شرک میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹر تھے پڑھے لکھے ڈاکٹر دنیاوی تعلیم دیکھ لیں دینی تعلیم کیا ان کو دو تین دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا آخری دفعہ جب ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ اکسپائر ہوتے ہوتے بچیں آپ اگر اٹیک ہوا تو آپ بچیں گے نہیں دنیاوی زندگی گزار رہے تھے اللہ کی طرف آئے داڑی رکھ لی اور بڑی امانداری سے ایک پریکٹسنگ بریلوی بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں تو چونکہ بریلوی ہوں تو مجھے ایک اچھا بریلوی بننا چاہیے اچھا مسلمان بننے والا تو چکر نہیں ہو پیکے والا میرے کلیپ آپ دیکھ لیں شیعہ ہوتے تو وہ اچھے شیعہ بن جاتے انہوں نے امانداری سے کنزل امان آمازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ خریدا مارکیٹ سے قرآن کا ترجمہ آلہ حضرت کا پڑھنا شروع کیا قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی حالانکہ ترجمہ وہ پڑھنے سے آلہ حضرت کا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کو سب زیادہ اختلاف آلہ حضرت کے قیدوں سے ہو گیا یہ لوگ میرے پہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ لوگوں کہتا ہے علماء کو چھوڑ دو سر میں کبھی نہیں کہتا ہوں میں نے آج تک اپنا ترجمہ لکھے کسی کے حوالے نہیں کیا میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماء کے ہی ترجمہ پڑھیں لیکن یہ لوکل علماء کا نہیں بزرگوں کا جو لوکل تو ان کے بچوں کے بچے ہیں اگر ایک دیوبندیوں کو میں کہتا ہوں اشریعہ تھانوی سے قرآن پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو تو اسے عام دیوبندی مفتی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی کہہ سکتا ہے میں آلہ حضرت سے بہتر ترجمہ پڑھا سکتا ہوں بریلوی علم تو سر آپ کمزولیم آنڈریکٹ پڑھیں کوئی کہہ سکتا ہے میں فرمان علی شاہ سے بہتر شیعہ کا ترجمہ لکھ سکتا ہوں تو آپ فرمان علی شاہ کا پڑھیں جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اہل عدیس اور سادہ لوگ جو ہیں وہ فتح محمد جلندری اور مولان مدودی کا ترجمہ پڑھ لیں آپ اپنے فرمان علی شاہ ترجمہ پڑھیں لیکن ترجمہ میں جب کوئی گسنے لگے گا نا قرآن سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس کتاب کی اللہ نے فہض کی ذمہ ذاری لی ہے ٹیکسٹ کی تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے نا وہ الادہ بات ہے ترجمہ میں کسی نے نہیں مانی تو قرآن ہی ایک کومن بانڈ ہے کومن بانڈ کے بغیر آپ کبھی بھی امت کو جوڑ نہیں سکتے فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے گھنٹوں میں بول سکتا ہوں اگلے سوال کریں جزا کرنا ماشاءاللہ علیہ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر آٹھ دس سال ہے یا اسے کم ہے ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے نہ سکھ رائے جائے اس کے بارے میں آپ والدین یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کیا مشورہ دیں گے ان کو میں ایک مشورہ دوں گا لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے کہ بچے بندروں کی ماند ہوتے ہیں بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں تو بندے دے پتر بڑھ جاؤ تو اسی خود یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مواحد ہو وہ اس کی لائف گارڈ اورینٹیڈ ہونی چاہیے ہر جگہ گارڈ کا کنسپٹ اس کی زبان میں قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے یار میں اگلے دن حران ہو گیا میرا بچہ ماشاءاللہ دس سال کا ہے میں نے اسے کوئی قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھایا ہوا ظاہر ہے اس کی بھی اس نہ گیج نہیں چند ایک چیزیں اس کو چلے پتا ہوگی اپنے طور پر تو لیکن ظاہر ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں وہ میری لائف کو اپزرگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم ناتیں یہاں پڑھواتے ہیں تو مجھے اگلے دن کہنے لگا کہ بابا یہ ناتوں میں اتنا شرک ہوتا ہے تو آپ بھی ذرا دیکھ سن کے نات پڑھوائے کریں ماشاءاللہ مجھے تو اکتیس سال کی عمر تک نہیں پتتا تھا شرک کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو بتایا کہتا ہے شرک ختم ہو گیا صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جبلی طور پر توحید کے اوپر ہوتا ہے جب تک اسے کوئی پڑھانا دے کئی ایک چیزیں ہیں جو جبل نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو میں زور اثر کے اندر امام کے بیچے سور فاتح پڑھتا تھا سورت بھی پڑھتا تھا ظاہرہ میری اکل نہیں مانتی تھی کہ میں اب امام کی قرارت تو نہیں سن رہا تو خموش کھڑا رہوں بیٹھ کے نمیریکن سال کرتا رہوں اپنے سکول کے تو میں یعنی بالی ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے بعد بھی تو میں نماز میں سور فاتح یہ سب کچھ پڑھتا تھا زور اثر کی بات کر رہا ہوں اور مغرب اور اشاہ کی آخری رکھتوں میں جس میں امام خموش ہوتا ہے میری بد قسمتی کہ مارے مفتی صاحب ایک دن ملے تو بات ہوتے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں امام کے بیچے تو فاتح پڑھنی ہے والے کے موں میں انگارہ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے مطلب میں مانوں اس بات کو کہ اب خموش کھڑے رہے ہیں وہ تو میں بات ہوتا چلا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے اس سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے بیچے نماز پڑھے اور امام مسافر دو پڑھ کے اسلام پھیر دے تو مقیم جو باقی دو پوری کرے گا ان دو امام ہی خموش کھڑا رہے گا کیونکہ وہ تصور ہوگا کہ امام کے بیچے ہے یہ کراچی کے مفتی صاحب نے بھی اس کا دفاع کیا ہے بغیر دلیل کے انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا آپ نہیں ہوا کرتا کیوں آپ لوگوں میں ایک نارا ہے کہ نام ہے مابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ خود گاڈ اورینٹڈ بنیں اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے ہیں اللہ کا تصور اور لوگوں سے جب بات کریں گھر والوں سے بات کریں تو خدا اس کے اندر جھلکے نبی الاسلام کی ہر چیز اللہ کے گرتی ہم لوگ تو اللہ کو نکال کے انڈرسٹوڈ ایک اخلاقیات میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملے میں کہنا چاہیے کہ اللہ نراز ہوتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے اس طرح ہے اور ان کو بتائیں کہ بھئی میں تو منہ بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے تو تمہاری ہرکتے ہیں تمہارے مو پہ تھپڑ ماروں لیکن نبی الاسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے لیکن میں کیا کروں میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک مو نہ توڑوں تمہارا لیکن میں بچتا ہوں کہ نبی الاسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے تو ہر چیز نبی الاسلام اللہ تعالیٰ اس کے فرامین کے گرد اورینٹڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود بچے سیکھیں گے اور ایون آپ کو کیونکہ وہ جبلت کے اوپر ہیں اگلے دن مجھے میرا بچہ کہتا ہے بابا جو میرے لیپ ٹاپ پہ تو عجیب و غریب قسم کی گھنڈی تصویریں آ جاتی ہیں تو فران انکل ہیں تو مجھے یہ آپ نے نکل واقع دینی ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے تو میں نے تو اس کو کہا یہ گھنڈی تصویریں ہوتی ہیں جو سائیڈ پہ اشتیار کھل جاتے ہیں اس کو تو ابھی اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کو سیکس کے والے سے ایڈوکیشن بھی ہو لیکن جبلت پہ انسان ہوتا ہے تا وقت ہے کہ کوئی جبلت آپ کی بگاڑے نہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باب اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں سر قیامت مضمئر ہے اس حدیث کے اندر تو فطرت پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سر بہت آسان کام ہے لیکن دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں توحید راسے کو تو آپ خود توحید پہ ہوں گوڈ اورینٹڈ ہوں اور پھر ذرا شعور کی عمر میں آئے نہ قرآن پڑھائیں اور مولا مدودی کے کتاب ہے دینیات سر کمال کتاب ہے بلکہ عمر بھائی کو تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں نے تو اپنے کورسز میں پڑھی ہوگی جیل مکتب سکول میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب اس زمانے میں انڈیا میں تو سکولوں کے اندر دینیات پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب پہلی دفعہ یہ دینیات ہم تو بچپن میں آپ لوگ تو اسلامیات پڑھتے ہیں ہم دینیات بھی پڑھتے رہے ہیں دینیات پہلی دفعہ ڈیوائز ہی مدودی صاحب نے کیا ہے اس میں انہوں نے جو ینگ ایج میں لوگ جار رہے ہیں خدا کا کونسپٹ ایتیزم کے خلاف کی کائنات خدا نے بنائی یعنی سپریم بینگ نے اس کو کنٹرول کیا یہ اس حوالے سے انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کی ہے اس کا پی ڈی اپ بھی ہم نے اپنے گروپ میں شیئر کروایا تھا چھوٹی سی کتاب ہے اکمال کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے دیں تو کونسپٹ کلیر ہوگا لیکن کتابی باتیں کتابوں میں رہا جاتی ہیں جب تک آپ پریکٹیکلی خود گورڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے جو ماں باپ خود سیگرٹ مجھے ابھی کل بچہ میرا بتاتا ہے بابا میرا ایک دوست ہے کلاس فیلو تو وہ کتنے عرصے سے سیگرٹ پی رہا ہے تو گھر سے وہ پیسے مانگ کے لے کے جاتا تھا ماں باپ سے کہ آج مش نے اس کام کے لیے مانگیا ہے اس کام کے لیے وہ چھوٹا بچہ وہ سیگرٹ پیتا ہے تو وہ وہ پھر دکاندار نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ سیگرٹ پیتا ہے تو باب نے اس کو پھر مارا تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ وہ جو جس باب نے مارا ہے وہ بھی سیگرٹ پیتا ہے تو کہتا ہے ہاں بابا اس کے بابا بھی پیتے ہیں تو میں نے کہا وہ سیگرٹ کبھی نہیں چھڑوا سکتے کیوں فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ جبکہ آپ خود بھی کھا رہے ہوں جو آپ کام خود کر رہے ہیں آپ کسنا کسی کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ برائی ہے وہ کہتا ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کسنا روک رہے ہیں جو میں خود نماز نہیں پڑھتی جو باب خود جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں وہ اپنے بچوں کہے کہ بچہ نماز پڑھو تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ٹی وی پہ آکے بڑے بڑے لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور خود زندگی میں انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ بس یہ اسی طریقے سے ہے کتابی باتیں کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں پریکٹیکلی خود اپنے اوپر تاری کریں اس چیز کو اور قرآن سب سے بہتر کتاب ہے کسی کو توحید سکھانے کی قرآن جس جہاں جلال سے سٹارٹ ہوتا ہے انڈ تک وہ تو سب کچھ گوڑ کے گرد گھومتا ہے اللہ کا تصور اور اس کے لئے کوئی اللہ کی ضربیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سمالنا کی تصویر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایک کونسپٹ کلیر ہو ایک فیصلے کی ضرورت ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں ٹھیک ہوگی جزاک اللہ